دیس بھر میں دیس کی سیوہ کرنے کا جذبہ سرف فوجی بھائیوں میں ہی نہیں ہے ایسے کئی دیس میں ناغرک ہیں جو دیس کے انسینکوں کی سیوہ کر کے بھی دیس کی سیوہ کا پننے لے رہے ہیں نمشکار میرا نام ہے ویجی سنگراتھور اور ایوی پی لائیب میں آپ سبی کا سواغت ہے آج ہم موجود ہیں بھوپال جوالپور این ایچ جو ہائیوے ہے اس پر باڑی کے پاس استطیق ڈھاوے پر جو ڈھاوے اپنے آپ میں ایک خاص استان ہے یہ خاص استان اس لیے ہے کیونکہ اس ڈھاوے پر دیس بھر کے سبی فوجی بھائیوں کے لیے نشک بھوجن اور ناستی کی بھرستہ کی گئی ہے جی ہاں اس انوٹھے کام کی شروعات کرنے والے اس ڈھاوے کے سنچالک اور یہاں بببا جی کے نام سے پرسد فول سنگھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ہم انہی سے سیدھا بات کرتے ہیں کہ کہاں سے انہیں یہ پریڑنا ملی سب سے پہلے تو اپنے اس خونیت کام کی شروعات کیسے کی اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے دو ہزار سولہ میں باڑی نگر پال کا سمیر رٹائنمنٹ ہوا ہے اور بچوں نے میری بیٹھنے کی بیوستہ جمعائی اور بولے کہ فوجی بھائیوں کے لیے جو بھی اپنے پاس ناستہ ہے چاہ ہے بھوزن بیوستہ ہے یہ نسلک رہے گی اس لیے میں دھاوہ کھل کر بیٹھا ہوں کتنے سالوں سے آپ یہ سیوہ کا کام کر رہے ہیں اور کہاں کہاں سے جوگی جولپور ہوپال کا یہ روٹ ہے کئی فوجی بھائیوں سے نکلتے ہیں فوجی بھائی نکلتے ہیں کبھی چار گاڑی کئی دو گاڑی کئی پانچ گاڑی آتی جاتی رہتی ہے اور فوجی بھائیوں سے نبیدن کر کے میں بھوزن بیوستہ بھی اچھی کراتا ہوں جو میرے اسپیسل تھا لی ہے اس سے میں بھوزن کرواتا ہوں اس کے علاوہ اور کے کھانے کے علاوہ ان کے لیے کیا کیا آپ نے لکھا سبھی چیز یہاں پر مفت ہے ان کے لیے لچسی بھی ہے میرے جانا کولٹنگ بھی ہے چائے بھی ہے ناستہ بھی ہے جو بھی ہے وہ پورا نسل کراتا ہوں تو یہ کیا پریڑنا دینا چاہتے ہیں دیس کے لوگوں کو آپ جیسے جو آپ نے شروعات کی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ ہمارے بچوں کا کیانہ یہ ہے اپن دیس کی سیبہ تو کرنے ہی سکے تو پھر اتنا خرچہ کیسے گہن کر پاتے ہیں آپ لوگ جو بھی ڈھاوہ میں آئے ہوتی ہے اس سے میں اپنا پورا خرچ چلا رہا ہوں صاحب پھر پریوار کے خرچے کے لیے پریوار کے خرچے کے لیے صاحب مجھے پینسن ملتی ہے اس سے میرا گجارہ ہو جاتا اور جو ڈھاوہ سے جو آمدانی ہے اس سے میں صاحب پھوجی بھائیوں کے سواغت میں لگاتا رہتا ہوں تو دیکھئے کس طریقے سے ایک مثال ہے پھول سنگھ جی جو لگاتار اس پرکار کی سیوہ بھاونا کے ساتھ یہاں پر یہ پنی کا کام کر رہے ہیں اور خاصتر یہ دیش بھکتی کا جذبہ ہی ہے ان کے اندر جو ان کو آج اس کام کے لیے پریڑت کر رہا ہے اور بھی یہ سندیز دے رہا ہے دیش کے انہے لوگوں کے لیے بھی کہ وہ کہیں نہ کہیں سینہ میں اگر نہیں جا پا رہا ہے تو سینکوں کا سمبان کر کے یا اس پرکار ان کی سیوہ کر کے بھی دیش بھکتی میں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں ویجائے سنگھرات اور ABP News رائے سین